اسلام علیکم ویڈیو میں ہم جو ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ فزیس کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس کے ریلیٹڈ یاد ہم بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہت تمام ویڈیو سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نائے ہیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کرے تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ انہیں جلدہ جلد میل سکے تو ہم بغیر کو ٹائمز آئے کہ اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کیا تھا ہمارا کہ اس کی دیفعن کچھ یوں بنتی ہے کہ جو جو گیا آدمی جنرل کانفرنس تھی اور ویٹ وزن پر اور مئید پمیش پر ہیڈ جو منقل گئی پیریس میں ان نینٹین سکی انیس سو ساٹھ میں جو ایک جنرل کانفرنس جو پمیش اور وزن کے حساب سے منقل ہوئی اوڑ وائل سسٹم کہ ایک پھولی آدمی دنیا کے سسٹم تھا اف میر میٹ جو اس کی پمیش کا تھا جو کارڈ کہلاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یعنی اس کا مطلب جب اوٹو کے لیے جو ہے اوٹو میٹم کرنے والے کون کے لیے ہم کچھ یوں کہتے ہیں کہ گیاری جنرل کانفرنس میں جو وزن اور پمیش کے متعلق جو پیریس میں ہونے والی ایک کونفرنس تھی جس میں پوری دنیا کا ایک میر میر میٹ کے حوال سے ہمیں گیری نظام بنایا گیا جس سے آپ کہہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کہتے ہیں تو یہ تھی ہماری اس کی جو ڈیفائن کو شیو بنتی ہے اور انٹرنیشنل سسٹم آف جو یونٹ ہے اسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایس آئی سے یعنی ایس آئی سے ہم اسے سسٹم آف انٹرنیشنل یونٹ ایس آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ جو جنرل یونٹ تھا میر میر میٹ کا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ تھا یہ مزید دو ٹائم میں ہو جاتا ہے ایک جو ہے اس کے بیس یونٹ کہلاتے ہیں اور دوسرے جو ہے اس کے درائب یونٹ کہلاتے ہیں اب بیس یونٹ کون سے ہوتے ہیں کہ بیس یونٹ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پھر اس کی اگزمپل دیں گے کہ یہ کس طرح انٹرنیشنل سسٹم سے نیکتے ہیں اور یہ بیس یونٹ ہے اور کس طرح ان کی اگزمپلز بنتی ہیں تو بیس یونٹ کیا ہوتے ہیں کہ وہ یونٹ جو بیان کرتے ہیں بیس کونٹیٹی کہ وہ یونٹ جو بیس کونٹیٹی کو بیان کرتے ہیں آرکارڈ کہلاتے ہیں ہمارے بیس یونٹ کہ ایسے یونٹ جو بنیادی مقداروں کو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں بیس یونٹ کہلاتے ہیں جب ہم اس کی اگزمپل کی طرف آئے ہیں کے بیس یونٹ کی کوئن سی اگزیمپل ہوتی ہے تو ہم اس کی اگزیمپل لے دیں کہ لرنظر ہے کوئی بھی لرنظر ہے اب اس کو جتنی بھی پمیش ہوگی جو لیرنظر ہوگی اس کی پمیش کرنے کے لیے کسی نکسی یونٹ اگل کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسای یونٹ میں اگلانی میں اس کی پمیش ہم میٹر میں کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کوئی بھی پمیش کوئی بھی ہوزن ہو تو اس کا کوئی نہ کیلم گا ہوگا ہے کوئی ماس میس ہو تو اس کا یونٹ ہوگا وہ کلو گرام میں ہوگا ایسے ہی ہے لیندھ ہے تو وہ کس میں ہو دیا ہماری میٹر جاؤگی اس کے نسبت ہم سیکنڈ جو ہمارا ہے یونٹ ہوا ہے ہمارا ڈرائیو یونٹ کیا ہوتا ہے تو اس کی فرسٹ اپ آنے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈرائیو یونٹ کی ڈیفائن کیا بنتی ہے تو ہمیں یوں کرتے ہیں کہ ڈیونٹ کے ایسے یونٹ یوز ٹو جو استعمال ہوتے ہیں میر پمیس کرنے کے لیے ڈرائیو کوئنٹی کے ایسے یونٹ جو ڈرائیو کوئنٹی یعنی ماخوض مقداروں کے جو اخذ کی گئی مقداریں ہیں ان کی پمیس کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتے ہیں ہمارے آرکارڈ کہلاتے ہیں ڈرائیو یونٹ کے ایسے یونٹ جو ماخوض مقداروں کو پمیس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈرائیو یونٹ ہوتے ہیں اب یہ ڈرائیو یونٹ کس طرح ہوتا ہے کہ فارز ایک زمپل سپییڈ ہے کہ کوئی بھی اگر ایک گاڑی ہے وہ ایک سپییڈ سے جا رہی ہے تو اس کا یونٹ کسہ نگر ہے ڈرائیڈ کیسے اخذ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اگر وہ سپییڈ طرح کر دیئے فاصلہ طرح کر دیئے جب وہ فاصلہ طرح کر دیئے تو اس کا مطلب اس کی جو distance ہوگا وہ ہم میٹر میں کریں گے طرح کرنے والا جو فاصلہ ہوگا وہ ہم میٹر میں کریں گے اور اس کی نسبت میں جو وہ فاصلہ تحق کر رہی ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی وہ ٹائم لے رہی ہے جو وہ ٹائم لے رہی ہے وہ ہم فماس کرتے ہیں سیکنڈ میں کرتے ہیں تو اسی طرح جیس کا سپیڈ کا ایسا یونٹ بنتا ہے وہ ہم میٹر پر سیکنڈ کرتے ہیں کہ جتنے میٹر اس نے سفر کیا اور اس کے ریلیٹڈ اس نے جتنا ٹائم لیا تو ہر میٹر پر سیکنڈ اس کی جو سپیڈ ہوگی کہ ہر سیکنڈ میں اتائے کرنے والا جو فاصلہ ہے وہ اس کا ایسا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسی طرح سپیڈ کا جو ایسا یونٹ بنے گا وہ ہمارا میٹر پر سیکنڈ بنے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس میں ہم نے انٹر نیس میں سسٹم آف یونٹ کیا اس کی ہم نے ڈیفائن کی اس دن فائن سے ہم نے وہ ڈی نوٹ کیا کہ اسے شارٹ فارم میں ڈی نوٹ کیسے کہ جاتا ہے کہ ایس ای کا مطلب کیا ہوتا وہ ہم نے کیا اور اس کے جو اس کے دو یونٹ سے نکلتے ہیں ایک بیس یونٹ کے ایسے یونٹ جو بیس کوئنٹی بنیادی مقداروں کو کی بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے بیس یونٹ کرتے ہیں جس کی اگزامبل ہم نے لینڈ کی دی لینڈ جو کہ میٹر ہوتی ہے اور میٹر کو ہم ایم سے جو نوٹ کرتے ہیں اسی طرح ڈیرائیو یونٹ یعنی کہ محفوظ یونٹ کون سے ہوتا ہے کہ ایسی یونٹ جو مقداروں کو ایپا میس کرتے ہیں آرکار کہلاتے ہیں ڈرائیو یونٹ اس کی ہم نے جو اگزامبل دی ہم نے سپیڈ لی سپیڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا میٹر ہوتا ہے میٹر جو ہے وہ فاصلہ جتا ہے کہتا ہے وہ کوئی ٹائم لیتا ہے تو وہ جو ٹائم لیتا ہے وہ سیکنڈ میں ہمٹی نوٹ کی اس وجہ سے سپیڈ کا جو ہمارا جو ایسے یونٹ بنتا ہے وہ میٹر پر سیکنڈ بنتا ہے یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو تو جو ٹائم لیتا ہے